بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کو اس طرح سے سبسکرائب کر رہے ہیں جو ہمارے چینل پہ اگر آپ نہیں آئے ہوئے اگر ہمارے گوشی آرویدی کیل چینل کو ابھی آپ لوگ سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکس ویڈوی ہمارے جو بھی آئے دوستو آپ لوگوں تک پہنچın دوستو آج ہم بات کریں گے گنجے پن کے علاج کے بارے میں دوستو بہت لوگ کم اومن میں گنجے ہو رہے ہیں تو اس کی لئے بہت لوگوں نے سکایت کی ہے دوستوں تو دوستوں اکثر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پرسوں کے بال جھڑنے لگتے ہیں بال جھڑنے کی سمجھ سے جس کو ہوتی ہے اس کو بہت پریسان کرتی ہے اور چنتہ کا بشے بن جاتی ہے اور یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہم کسی دن ان جھڑتے بالوں کی وجہ سے گنجے ہو نہ جائیں دوستوں پہلے گنجے پن بوڑھے ہونے کی نشانی مانا جاتا تھا لیکن آج کل یہ سمجھ سیاہ یہ وہ وستہ بولے تو نوجوانوں میں بھی دیکھی جانی لگی ہے دوستوں اس کے شروعاتی لکشت دکھنے پر لوگ اسے نظر انداج کر دیتے ہیں لیکن تیس بس کی عمر کے بعد یہ بہت ادھیک پرباوت ہو جاتا ہے جو کی دھیرے دھیرے پورے سر کے بال ختم کر دیتا دوستوں تو اس کے لئے دوستوں آج میں ایسا بھارمولہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کچھ دن ہی استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کے گنجے پن کا جو بال جھڑ چکے ہیں وہ دوبارہ انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے تو دوستوں دیر نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں فارمولی کے طرف آپ یہ ہمارا فارمولہ لکھ لیجیے تو دوستوں آگے پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گجاری سے اگر آپ لوگ ہمارے گوشی آرمیدی کیر چینل کو ابھی تک سبپرائب نہیں کیے سبپرائب پڑھنا نہ بھولیں تاکہ ان ایک ویڈیو ہماری جو بھی آئے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو دوستوں پہلا سامان ہے اوئل آئے گا یہ انڈے کا تیل دیکھ لیجئے دوست یہ ہمدت کمپنی کا یا دیلی کمپنی کا آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یا آپ دیسی انڈے کا تیل آپ خود نکال سکتے ہیں دوستوں نیٹ پر دیکھ لیجئے نکالنے کا تیل کیسا رہے گا میں بتاؤں گا تو بہت لنبا ہو جائے گا آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں یا کمپنی کا بھی لے سکتے ہیں دیسی انڈے کا تیل اسے آپ کو لینا ہے سو گرام جو بالوں کے لیے بہت لا جواب دوستوں گنجے پن بالوں کے لیے بہت ہی لا جواب فائدہ کرتا ہے لیکن اس کا اسمائل دوستوں بہت دینجر رہتا ہے ہر کوئی برداز نہیں کر پاتا میں پورا ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ لے لیجئے سو گرام اس کے بعد میں ایرنڈیل تیل یعنی کشٹر آئیل ایرنڈی کا تیل جسے کہتے ہیں دیکھ سکتے دو جسے کشٹر آئیل بھی کہتے دو اسے آپ کو لینا ہے پچاس گرام یہ تیل لے لیجئے ایک میں مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد میں دوستوں دیکھ لیجئے بھونا ہوا چنہ یہ بھونا ہوا چنہ ہے لیکن اگر کالا بھونا ہوا چنہ آپ کو ملتا تو بہت اچھا رہے گا یہ اسے آپ کو پچیس گرام اس کا پاورڈر لینا کالے بھونے چنے کا پاورڈر اب یہ دوستو جو دونوں تیل ہے ایک کڑاہی میں آپ ڈال دیجئے کڑاہی میں ڈالنے کے بعد میں بھونا ہوا چنہ جو پاورڈر ہے آپ اس میں ڈال کر ہلکے آنچ پر چلائیے جب یہ ایک میں مکس ہو جا اس کے بعد اتان لیجئے کوئی جار میں رکھ لیجئے یا کانچ کی برنی میں رکھ لیجئے اب دوستو اسے لگانا کیسا ہے جب بھی آپ کو لگانا کم سے کم اس کو تین گھنٹے تک لگا رہنا چاہیے اچھے سے انگلی میں لگا کر اچھے سے بالوں میں لگا لیجئے دوستو جڑ کے بالوں میں جہاں پہ گنجا پن کی ہے وہاں وہاں اچھے سے رکھڑ رکھڑ کے لگائیں گے تو زیادہ بہتر رہ گے اس کے پہلے اگر کارٹن کے کپڑے سے آپ رکھڑ دیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا رہ گے دوستو اب اس کو جو ہے اسی طرح لگانا جب بھی آپ کو لگانا ہلکا تھوڑا گرم کر کے ہی لگانا ہے اس کے پہلے دوستو جو لگانا ہے آپ کو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھیل تمہیں بتا دیوں کہ اچھے لگانا ہے اس کے پہلے جو آپ کو لگانا ہے پیاج دے لیجئے پیاج کو کچل لیجئے پیاج کچلنے کے بعد میں اس میں کوئیشنل سہد ملا دیجئے ملانے کے بعد میں مرام کے اچھے بن جائے گا اس کے بعد میں کم سے کم آدھے گھنٹے تک رہنے دیجئے اپنے سر کے بالوں پر جہاں پر گنجا پن ہے وہاں پر لگا دیجئے آدھے گھنٹے رہنے دیجئے اس کے بعد میں کوئی سیمپو سے آپ دھو لیجئے سیمپو دھونے کے بعد میں یہی تیل دوستو جو انڈے کا تیل ہے کسٹر آز تیل ہے بھونا ہوا چنرک جو پورٹر مکس والا پورٹر تیل ہے یہی تیل آپ کو سوتے سمجھ لگانا ہے یا دن میں لگانا کم سے کم تین گھنٹے تک لگے رہنا چاہے اگر آپ سوتے سمجھ لگاتے ہیں تو لگا کر سو جائیے اس کے بعد میں صبح میں آپ نہا لیجئے اس کے بعد میں کوئی بھی آپ کے پاس اگر تیل ہے مہا بھرنگ راج تیل ہے تو وہ رکھتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا دوستو تو اسی طرح آپ کو کرنا دوستو کم سے کم دو سے تین مہینہ کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے جو گنجا پن کا جو سکار ہے ایسے لوگ کے لیے لا جواب تیل ہے دوستو بہت ہی ہنڈیٹ پرسنٹ آجمایا ہوا فارمولا دوستو اور اس کے ساتھ میں دوستو اگر ایک چمز صرف آپ سفید تیل صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں تو کچھ کیلسیم کی کمی کوئی سے بھی جو ہمارے بعد جھٹتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پلائن لیبل سے یہ چلے گا تو بہت اچھا فائدہ کرے گا دوستو اچھے سے سفید تیل جبا جبا کے کھائیں صرف ایک چمز صبح خالی پیٹ ہی کھانا بس دوستو اسی طرح کیجئے اور دوستو بھی فائدہ پہنچائیے اور جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گجاریس ہے اگر آپ لوگ ہمارے گوشی آر ویڈی چینلوں کو ابھی تک سبپرائب لیں تو سبپرائب پرنا نہ بھولیں تاکہ نیکس ویڈیو ہماری جو بھی آئے دوستو آپ لوگوں تک پہنچ سکتے بس دوستو یہیں سے اجازت لیتا ہوں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی خدا آپے